موضوع الدرسِ الامر بالانزال لسائل الخلق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة المتصر تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثركم فانذر وربك فكبر وصیابك فتهر والرجد فهجر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اللہ تبارک و تعالی نے کلامِ مقدس کی ان آیاتِ مبارکہ میں اپنے محبوب محبوبِ دعالم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائی ہے یا ایوہ المدسر المدسر سے مراد حضور کی ذاتِ مبارکہ اور منع ہوتا ہے کپڑے میں لپٹھنا اور خلاصہ باس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی آیات جو غارِ حراء میں اتری ہیں وہ سب سے اول آیات اطرا بسمِ ربِّكَ الَّذِي خَلَق پانچ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ زمانہِ فترت ہے فترت کا معنی وحی کا رک جانا یعنی وحی آنی بند ہو گئی نہیں آئی اس کو کہتے ہیں فترت الوحی اور یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے اس لیے اصل کئی معابلات میں وہ غالطہ لگ جاتا ہے جیسے فترت الوحی کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس کے بعد وہ صورت نادر ہوئی وَضْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وہ بھی فترت الوحی کا واقعہ تو اس لیے فترت الوحی جو ہے وہ کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل کبھی تم آنے میں بہت دیر کر دیتے ہو کافی مدت لگا دیتے ہو اور مجھے انتدار ہوتا ہے وَعَنَا أَشْتَاكُ عِلَيْكَ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارض کیا کہ وَعَنَا أَشْوَكُ عِلَيْكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا حضور مجھے تو آپ کی زیارت آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن ہماری تو یہ طاقت نہیں ہے ہم تو حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم اترتے ہیں وَعَنَا آپ کی زیارت کو تو مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے تو اس لئے یہ ہے میں یاد رکھیں کہ فترت الوحی کئی دفعہ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ پانچ آئے تھے اترین اس کے بعد صورت المضمل صورت المضمل جو ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص طریقہ اختیار فرمائے تاکہ پہلے تربیت کر کے محنت و مشکت و مجاہدہ و ریاضت کے بعد سرکارد و عالم کا کمال حاصل ہو جائے کامل فی ذاتی ہی بن جائے تب ہی وہ کامل لغیر ہی بنیں گے جب تک آدمی خود کامل نہ ہو دوسرے کو کامل کیسے بنا سکتا ہے یہی وجہ ہے یاد رکھو کہ پہلے جو مدرسے تھے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے کوئی عمالت بھی نہیں تھی مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا نہ یونیورسٹیاں تھی نہ کوئی کالج تھے نہ کوئی بڑے بڑے خاص قسم کے پرائیویٹ سکول تھے کچھ بھی نہیں مساجد جو ہے وہی مدرس سب سے پہلا مدرسہ مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تھی جس میں اصحاب صفحہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے تو اصل مساجد جو ہیں وہ مراکد علم تھے تو اب اس سوا غور کریں سوچیں اللہ نے آپ کو الحمدللہ عقل دیا ہے آواز خمس دیئے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیئے ہیں غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی کتنے بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہوئے ابن جریر تبری کرتبی اور کتنے بڑے بڑے فقہاں پیدا ہوئے امام حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ علیہم تو آخر آج کل اتنی ہماری ادارے ہیں یونیورسٹیاں ہیں مدارس ہیں لیکن آج کوئی ایک بھی یعنی امام بخاری پیدا نہیں ہوتا آج پہ کوئی ایک امام ترمزی پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی ایک امام بھو یوسف پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی امام محمد بن حسن الشہبانی پیدا نہیں ہوتا اس پہ آخر غور کریں محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی صرف ایک کتاب کا ترجمہ کر کے ایک بہت بڑے انگریز تھا اور بہت بڑا پڑا لکھات بھی تھا بڑا سکالر تھا اس نے سنا تو فرم اس نے کہا ابھی مجھے تو کلمہ پڑھاؤ کہ جس پیغمبر کی امد کے اندر یہ چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو ان کے نبی کا کیا علم ہوگا ہم نے کہا مجھے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ لیا آخر کیا وجہ ہے اچھا نہ تو آج ہمارے اس دور میں کوئی عبدالقادر جی لانی پیدا ہوتا ہے نہ علی ہجویری پیدا ہوتا ہے نہ نظام الدین پیدا ہوتا ہے نہ سر سختی پیدا ہوتا ہے نہ شمس طبریزی پیدا ہوتا ہے نہ بہا الدین پیدا ہوتا ہے کیا وجہ کیا ہے یہ کیوں جمود ہو گیا ہے کیوں ایسے حالات پیدا ہو گیا ہے کہ اس در زمین نے گویا نہ علماء پیدا کر رہی ہے نہ علیاء پیدا کر رہی ہے اسی در زمین عرب کو دیکھ لیں ان کے جو چوٹی کے علماء جید علماء گزرے ہیں مفتی محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اسی طرح یعنی اپنے وقت کے امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ حسیمین رحمت اللہ علیہ بن حمید رحمت یہ سارے مسجدوں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں کوئی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑا آپ اپنے اپنے ملک میں نظر دالیں کہ حضرت عامد علی لہوری رحمت اللہ علیہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حسین عبد بدری رحمت اللہ علیہ انمر شاہ کاشمین رحمت اللہ علیہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ حضرت بیلوی رحمت اللہ یہ سارے بڑے بڑے جو علماء تھے جو بڑے خطیب تھے بڑے بڑے اولیاء تھے یہ سارے مسجدوں میں پیدا ہوئے چٹائیوں پہ پڑے ہیں آج کیوں پیدا نہیں ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے پاس وسائل ہیں اس دور میں وسائل بھی نہیں بیتنے کی جگہ نہیں کتابیں بھی نہیں اتنی بڑی جلد ہوتی تھی بخاری شریف کی دو جلدوں میں کتاب ہوتی تھی پرانے وقت کی اٹھانا بھی مشکل ہوتا تھا وہ ایک یا دو کتابیں ہوتی تھی پچاس پچاس طالب ہوتے تھے باری باری بیچارے دیکھتے تھے کوئی کیسٹ نہیں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں کوئی ان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ نہیں اب تو جناب آپ کے پاس ہر چیز ہے موبائل چھوٹا تھا رکھ لیں اس میں ساری آپ ذکریر محفوظ کر لیں آج تو اتنی سے کتنی سے آتے ہیں اپنا ریکارڈر جو اس میں تین سو گھنٹے کی تقریریں ریکارڈ ہو جاتی ہیں سر تو کچھ بھی تھا تو وجہ اس بھی یہ ہے یاد رکھو کہ کتابیں بھی وہی ہیں اس کا ایک لفظ یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک آدمی ہے ان نے کہا ابن عمر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ سعبہ کے زمانے میں تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہے جی درد ہے جی بیماری ہے جی سورت فاتحہ پڑی دم کیا بھونکا ہاتھ فیرہ ہو ٹھیک ہو گئے اور آج ہم سارا قرآن شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا یہی جواب ہے ہر سوال کا جو میں نے کیا ہے آپ نے فرمایا میرے بھائی قرآن وہی ہے سورت فاتحہ وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی دبانے میں کہاں سے لے آؤں وہ پڑھنے والے لوگ چلے گئے وہ پاک دبانے چلی گئی وہ پاک نفوس چلے گئے اس لیے اب حسن نہیں ہے پہلے حسنات ادا ہوتے تھے تو استاذ کا اللہ نے یہ مقام پیدا کیا تھا کہ جو بھی ان سے پہتا گیا وہ عالم بنتا گیا محدث بنتا گیا مفسر بنتا گیا اب جب استاذ کے اندر کمال نہیں ہے تو شگل تمہیں کمال کیسے آئے آج استاذ کا گزارہ جو ہے وہ بھی تنخواہ پہ ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں کمیٹی والے یا تنخواہ ملتی ہے سرکاری اس میں پتہ نہیں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے آج مولوی کا گزارہ بھی چندے پہ ہے اس میں چندہ بینک والے بھی دے رہے ہیں سود کھانے والے بھی دے رہے ہیں ہیروین بیچنے والے بھی چندہ دے رہے ہیں حرام کھانے والے ڈاکو چور بھی چندہ ڈال رہے ہیں اور اس سے مولوی کی تنخواہ ملتی ہے اسی سے اس کے بچے پلتے ہیں اسی سے وہ ما شاء اللہ ہمیں نباتے پڑھاتا ہے اصلاح کیسے ہو یعنی ہمیں جو کوئی آدمی چندہ دیتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ چندہ دینے والا کون ہے اس کا ذریعہ کیا ہے پہلے اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ حضرت الہوری رحمت اللہ علیہ میں نے ایک دفعہ دیارت کی ہے اور وہ بھی میرا بچپن تھا کوئی اکل شکل نہیں تھا سمجھ بھی نہیں تھی کہ علماء کیا ہوتے ہیں بزرگ کیا ہوتے ہیں بس اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تو حضرت جاتے تھے ملنے کے لیے تو میں بھی چلا گیا ساتھ چھوٹا تھا ساتھ چلا گیا بس ایک دفعہ دیارت کی لیکن سنا یہ ہے کہ ان کا معمول زندگی کا یہ تھا ایک تو اگر کوئی دعوت کرے تو کبھی وعدہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے انشاءاللہ کوشش کرے اور دوسرا یہ ہے کہ خالص چنے بھونے ہوئے اور گڑ کی چھوٹی چھوٹی روڑیاں بڑی ہوئی وہ ایک تھیلے میں یعنی کپڑے کا بنی ہوئی ایک تھیلی سی ہوتی تھی اس میں ڈال کے وہ بھی سفر میں ساتھ ہوتی تھی کیوں حضرت کو اگر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ جس گھر سے کھانا آیا ہے اس کی بیوی بے نماز ہے یا بے وضو کھانا بناتی یہ حضرت بھی کھانا بس مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تھوڑے چنے کھا لیے وہ بڑ کھا لیے پانی پی لیے اچھا ان کا دل بھی نہیں دکھا لیے بھئی میں نے کھانا نہیں کھانا بس میں نے کھا لیے ورنہ وہ تحقیق ہوتی تھی ان کے شاگرد ان کے پڑھنے والے تحقیق سے بھی حضرت بوکھے رہ جائیں گے کم اد کم حضرت کا کھانا تو اس گھر سے بڑھا لے جو ہماری نماز پڑھتی ہو اور وہ فرماتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا پکا ہوا کھانا کھاؤ گے تو نور ایمان چھن جائے گا تو اب جنا آپ مجھے بتائیں ہمیں جو جا کے ہوتنوں پہ بڑی بڑی دابتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ فائیو سٹار اور سیون سٹار ہوتنوں میں اور بوفے لگے ہوتے ہیں وہاں جو کچھ آتا ہے پکتا ہے ہمیں پتا ہے یہ حلال ہے آپ جو پیزا شریف کھا رہے ہیں برگر شریف کھا رہے ہیں آپ جو ماشاءاللہ باہر کی مرگیاں تناول فرما رہے ہیں پتا ہے آپ کو یہ حلال ہے آپ جو سابن نہانے کے لئے استعمال کرتے ہیں پتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی تو نہیں ہے کیونکہ یاد لکھو یہ نہیں کہ سارے کافر اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اصول یہ ہوتا ہے سلوٹر ہاؤس جو ہوتے ہیں بڑے بچر خانے جہاں گوشت بکتے ہیں لبے ہوتے ہیں بنتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں تو یہ تنی چربی ہوتی ہے گائے کی بھی کاٹ کے پسی میں پھینک دیتے ہیں بکرے کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں خنزیر کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزلیق تو خنزیر حرام ہے نہیں وہ چربی کچھے اور درم بھر جاتے ہیں تو ان کو سین کر لیا جاتا ہے کمپنیاں لے جاتی ہیں پھر اس کو پکلاتی ہیں اسی سے آپ کے ماشاءاللہ سابن بنتے ہیں اسی سے آپ کی قریمیں بنتی ہیں یہ جتنی قیمتی قریمیں ہیں سمجھو انشاءاللہ سو فیصد حرام یہ دو چاہ پی پہ والی پتہ نہیں حلال ہو لیکن جو مہنگی ہے جو بیس ریال کا سابن ہے پچاس ریال کا سابن ہے دو دو سو ریال کی قریم ہیں وہ خالص اس میں وہ بلا ضرور ہے اور آپ جو بسکوٹ شریم کھاتے ہیں اسی سے افتار بھی کرتے ہیں ساری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کہا بھی پڑھا ہے اس نے بھی اینیمل فیل لکھا ہوا یا ویجیٹیبل فیل لکھا ہوا پڑھا ہے آپ نے کہا بھی کیوں پڑھیں اگر وہ اینیمل فیل ہے یعنی جانور کی کربیت مشکوک ہے اس لیے آج ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ میرے مدنی پاک نے اللہ کے کرونو صلات و سلام ہوں آپ نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے تقریریں کریں گے بڑی بڑی بیان دیں گے لا یجابد و حناجر ہم بس ان کا علم یہی تک ہوگا نیچے نہیں جائے یعنی اندر یہ رونی ہوگا نماز پڑھ رہے ہوں گے تو زبانی اللہ اکبر ہوگی دل ساتھ نہیں دے رہا نماز پڑھ رہے ہیں برزبان تصویح دل دل گاو خر اور دماغ میں اور دل میں یہ خیال یار وہ میں نے فون کرنا تھا وہ یار میرے گھر سے کالہ نہیں تھی بھائی پتہ نہیں اب میری بیگم کس حال میں بیٹھی ہے نماز پڑھ رہا ٹھیک ہے فرض ہو جائے گا پس پل تو سر سے اتر جائے گا لیکن نماز تو یہ نہیں ہے نا آپ رات صرف آج رات تجربہ کر لیں دو وقت نماز اچھی طرح وضو کر کے علیہ دا تنہائی میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور سجدے میں اس طرح تصویح اور دعوات کہیں کہ تیرے آنسوں نکل پڑھیں اس طرح صرف تم دو وقت پڑھو اور دیکھو پھر اس کا مدہ کیا تھا ایک نماز کا تجربہ تو کر لو کچھ جاتا تو نہیں کچھ دو رکار پڑھنے پہ تمہارا خرچہ تو نہیں ہو جائے گا نا نماز تو میں سے بھی پڑھتے ہو نا لیکن وہ اللہ ہو چودہ سو سال اترے ہوئے دین کو گدر گیا آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کوئی یوں نماز پڑھتا ہے اللہ ہو اکبر کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کھڑے ہوئے کر رہا ہے نماز ہو رہا ہے ویسے آرام سے بیٹے ہوں گے نماز کے کھڑے ہوں گے تو کوئی جناب قبیس ہی کر رہا ہے کوئی رمال ٹھیک کر رہا ہے کوئی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا ہے کوئی باقیدہ موبائل نکال کے دیکھ رہا ہے کال کس کی آئی تھی نماز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور نے فرمہ قُرَّذُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی دھنڈک نماز میں ہیں تم نماز ایسے بڑھو کہ اِنَّا قَثَرَاهُ گو ہے خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس مرتبے پہ نہیں پہنچے ہو تو کب اتنا تو عقیدہ تمہارا ہو کہ اِنَّا لَا قَبْو تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا ایک عدالت میں جج تمہاری طرف دیکھ رہا ہو تمہارا سانس خوش ہو جاتا ہے ایک ڈی ایس بی ایس بی دیکھ رہا ہوتا ہے اوہ ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ نہ اس وقت تمہیں باپ یاد ہے نہ اولاد یاد ہے اُدھر توجہ ہے کامل اللہ کے گھر میں نماز بڑھتے ہوئے تمہیں خارشی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یاد رکھو وہی ہے کہ جب پڑھانے والے وہ نہ رہے میرے والے صاحب کے استاد تھے مولانا عبید اللہ سمدی رحمت اللہ علیہم نام آپ نے سنا ہوگا میرے والے صاحب نے ان سے حجت اللہ البالغہ فلسفہ شاولی اللہ یہ بھی میرے کیونکہ ان کے شاگر تھے وہ براہ راست ان سے پڑھا اور صورت التحریم سے لے کر صورت ونناستہ قرآن کی تفسیر بھی پڑی اور یہ اُن زمانے کی بات ہے یہ والے صاحب خود حالب تھے خود حرم میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے کچھ بچے نہیں تھے حضرت یہ جمل ابھی قبیس لے رہتے تھے والے صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تیار ہوگے جاتے تھے یہ تفسیر دیکھو بیداوی دیکھو کشاف دیکھو جلالہین دیکھو ابن کسیر دیکھو ابن جریم دیکھو قرطمی دیکھو جساس دیکھو ساری تفسیریں دیکھے تیار ہوگے جاتے تھے کہ آج استاد جب سبق پڑھائیں گے تو ہم یہ اتراز کریں گے یہ اتراز کریں گے یہ اتراز کریں گے کہتے ہیں جب حضرت طبعہ سبق شروع کرتے ہمارے سارے اترازات کے جوابات خود بخود ہو جاتے ہیں ہمیں پوچھنے کی جرد ہی نہیں ہوتی ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور عالم یہ تھا کہ دو دو دن گھر سے باہر نہیں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو ان کا جو خادم خاص ساتھ رہتا تھا عرض صاحب فرماتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ دو دن سے حضرت فاقے سے ہے کچھ کھایا نہیں ہے کھلنے کی حمد نہیں بیٹھ کے گھر میں نواد پڑھ رہے ہیں کھانے نہیں ہیں گھر فاقہ ہے بڑی مشکل سے وارث صاحب فرماتے ہیں دس روپے مجھے ملے دس روپے وہ کچھے کر کے میں ان کے خادم کو دیا ہے اور اس دمانے میں دس روپے میں ایک مہینے گراشن آ جاتا تھا کہ بھی حضرت کے لیے کچھ لے کے رکھ لو تاکہ فاقے کی نوبت تُڑھائے فرماتے ہیں میں آ رہا تھا اور حضرت حرم سے نکل رہے تھے بلایا خیر امت ادھر آو میں چلا کیا کرنا کہ دس روپے تم نے دیئے تھے میں نے کہا جیہاں ہیں کیوں جرت کی میرا معاملہ بیرے اللہ کے ساتھ ہے اللہ اگر مجھے بوکھا رکھنا چاہتا ہے تم کونوں مجھے روڈی دینے والے میں جانوں میرا رب جانے وہ ہمیں بوکھا مارنا چاہتا ہے امراضی ہے اس دفعہ میں نے رکھ لیا اندھا کبھی جرت نہ کر رہا ورنہ میرے پاس پڑھنے کے لیے کبھی نہیں آنا یہ فقر تھا یہ کمار تمہارے دن پر مادنیا ایک در خوش بیٹھے تھے ایک دن تو میں نے کہا ہاتھ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں حرم شریف میں بیٹھ کے درس دیں ہیں ساری دنیا کے لوگ فیدہ اٹھائیں علماء فیدہ اٹھائیں استفادہ کریں آپ کے علم سے آپ یہاں پہاڑ پہ بیٹھیں ہم ایک یا دو تیت طالب آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور آم آدم اچھا پھر حضرت کی عادت یہ تھی حضرت گالیاں بڑی دیتے تھے سبق سے پہلے کوئی تقریباً دس پندرہ منٹ گالیاں دیتے اور گالیاں بھی ماں بہن تھے گالیاں دیتے 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 کہتے ہیں اچھا آپ کتاب کھولو پڑھو کہنے لگے غلوی خیر محمد اب پڑھنے والے طالب بھی مر گئے پڑھانے والے استاد بھی مر گئے انہیں کہا ہمارے پڑھانے والا شیخ الان تھا اور پہنے والا عبید اللہ تھا حکم دی آفغانستان چلے جاؤ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت کیسے چلے جائیں کیوں چلے جائیں کیا کریں گے جا کر حکمہ بس ہو گیا استاد نے کہہ دیا انہیں کہا آج تو ہم جن کو پڑھاتے ہیں وہ ہی ہمارے گلہ کرتے ہیں وہ ہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں وہ ہی ہماری مخبری سی ایڈی کرتے ہیں یہ طالب ہیں ان کو پڑھاؤں اسی لیے شیخ سادی نے مزاہن فرمایا تھا نا کہ سادیہ شیرازیہ سب کے مدہ کمزات را کمزاد چو ملہ شود گلہ کو ندوستاد را تو یہ ہماری بدقسمتی ہے بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے قرآن بھی سچا میرے مدنی کا فرمان بھی سچا پھر ہماری زبانیں پلی تھیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں اگر قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لو نا ایک آیت تو سمجھو اللہ کینہ مجھے نعمت دے لیکن ہمارے یہاں قرآن کی قدر کیا ہے سن رہے ہیں سن رہے ہیں ادھر سے ادھر سے نکالا نمات پڑھ کے جائیں گے یاد ہی نہیں کہ کل میں نے کیا کہا تھا ضرورت نہیں ان کو یاد کرنے کی ہاں کوئی فلمی گانا ہو تو ان کو دس سال بھی نہیں بھولتا وہ ان کو یاد رہتا ہے لیکن قرآن کی آیت کا ایک لفظ بھی آدمی رہتا ہمارے طلباء کوئی آدمی رہتا ہے کتاب اٹھانا ہے ان کے لیے آداب ہے کون لے کے آئے کتاب اللہ 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 راجعہ ہم تو اس لیے پڑھاتے ہیں چلو ہمیں سواب حاصل ہو جائے کوئی سننے والوں کو بھی مل جائے وانا طالبوں والی بات تو نہیں ہے اگر دو دن چھٹی کر دو تیسے دن طالب کو پتا ہی نہیں کہ سبق کہاں سے شروع ہوگا طالب کو پتا نہیں ہے تو سننے والے کو کہاں بھی یاد رہے گا بھائی بس چھوڑیں دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے اور حضور کی امت پہ بھی رحم کرے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں عرض کر دوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم سات دفعہ یہ دعا مانگ لیا کرو اللہ ہم مرحم امت محمد اللہ ہم مغفر امت محمد اللہ ہم مصطر امت محمد اللہ ہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس نفعہ کہلیا کرو تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تیری ساری بگڑیاں بڑا دے گا تم جب ساری حضور کی امت کے لیے دعا کرو گے تو امت میں بھی تو کوئی ہوگا نا جس کی وجہ سے تمہارا کام بھی ہو جائے اسی لیے حضرت شاہ علی اللہ نے لکھا ہے کہ جنادے پڑھنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ بعض جنادے ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کرنے والے کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں اور بعض جنادے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنادے والے کی وجہ سے اللہ وحم کر دیتا ہے کہ تم نے میرے وزی پر دعا مانگی ہے جاؤ میں تم پر وحمد کرتا ہوں اس لیے یہ چاری کلمیں ہیں یار کون سا مشکل وزیفہ ہے کوئی ایک ٹانگ پہ تو کھڑا نہیں ہونا پھر میں نے تمہیں چلتا تو نہیں بتایا کہ قبرستان میں جا کے کھڑے ہونا ایک ٹانگ پہ اور جانا بھی رات میں اور اگر شاہ شاہ کی آبادیں ہیں تو نہ ڈدہو تو ویسے ہی آئیں گی اس میں پیر کا کیا کمال ہے اے سارے مکر ہیں فریب ہیں دوکے ہیں فراد ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس نہ علم رحمانی ہیں اور نہ علوم شیطانی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو دروازہ بند کر کے لیلو ہاتھ میں ڈڈا اور فل مار دو اس سے بات پوچھے جی ہاں کون کون سے علم آتا ہے آپ کو بتاو تو سبا ہمارے مسلمانوں کو دوکہ دیتے ہیں چاہر اللہ ہے اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد اللہم مستر امت محمد اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار لفظ ہیں سارے ہر نماز کے بعد پڑھنیا کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو دی اور جب تم حضور کی امت کے لیے دعا بانگو گے اس میں سب آگئے نا صحاب آگئے تابعین آگئے محدثین آگئے مجدہنین آگئے فقہ آگئے اولیاء آگئے حضور کی ساری امت ہے نا تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ فترت بھی کئی دفعہ آئی ہے کئی دفعہ انقطاع آیا ہے ماہئے میں تو پہلی پانچ آئے دیں اتری پھر صورت المضمل اتری اس میں اللہ نے اپنے مدنین کی ایسی تربیت کی ہے کہ ساری رات کھڑے رہو یا ایوہ المضملکم اللیل ساری رات کھڑے رہو تھوڑا سا آرام کام من طلب ال اولا سہر اللیالی عرب کا کلام ہے کہ جس آدمی کو بلندیوں پہ پہنچنا ہو نا وہ راتوں کو نید نہیں کرتا جاگتا ہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس لیے اب اس کے بعد جناب یہ تربیت ہوئی اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ صرف کھڑے نہ رہو ربط للقرآن ترتیلا قرآن کو بنا بنا کے پڑھو سوار سوار کے پڑھو پورے ادائے ہے شروط سے پڑھو کیوں جب تم اس طرح مکمل ہو جاؤ گے انہ سے دل کی علیکہ قولا سقیقا ہم نے آپ پہ ایک بہت بڑا بھاری کلام اتارنا ہے اتنا بڑا بھاری کلام ہے کہ لو انزلنا على جبل اللہ رہیتہو خاشیاں متصدیاں من خشیت اللہ اگر ہم پہاڑوں پہ قرآن اتارنا ہے پہاڑ بھی پھڑ جائیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت دا سمان و زمین اپنی اتارنا ہے پھر ارادہ فرمائے انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں بوجھ اٹھا سکتے درگِ اشفق نہ منا اسی لئے فرمائے انہ سے نلکی علیکہ قولا سقیقا اور میرا مدنی رات کو ہم کیوں جگوارے کہ رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کے کچلنے کے لیے سب سے زیادہ قوی چیت ہے اور پھر آپ نے دن میں تو فارغ نہیں رہنا تبلیغ ہے دعوت ہے گھر کے کام ہیں امور دنیا ہیں ان سب چیزوں پر طاقت حاصل کرنے کا دریعہ کیا وضقل اس مربک اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرو اور جب ذکر کرو گا تو بتر نہیں لئے سب سے کٹ کے صرف اسی کی طرف جڑ جاؤ جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے رب المشرق مشارق والمغارف وہ تو سارے مشرق و مغرب کا رب تو بھرو ہی ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لو یا اللہ جب میں تیرا ذکر کروں گا تیری دعوت دوں گا تیرا نام لوں گا اور تیرے نام کے لیے اعلان کروں گا تو دنیا تو صدائی فرمائے فَصْبِرَعْلَا مَا يَقُولُونَ جو کہتے ہیں سبر کرو اور ان کو اس طرح بھی نہ چھوڑو کہ گالی کرو جو باقی جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں زرنی والمکذبین مجھے چھوڑے اور اپنے منتقذیب کرنے والوں کو جن کو میں نے نعمتیں بھی ہیں جو نمتوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں زرنی والمکذبین اولین نعمت محلہم قلیلہ تھوڑی سی بولت دے دو ہم نے ان کے لیے بڑا انزام کا رکھا اِنَّا لَدَيْنَا عَنْقَالًا مُجْعِيمًا یہ ساری تکمیل دھونے کے بعد اب حکم آیا کہ یا ایوہ المدسر یا دیکھیں دسار مانا جو کپڑا اوپر سے لپیٹا جائے شیار مانا جو بدن کو لگنے والا کپڑا ہو وہ اسی لیے حدود نے فرمایا کہ الانسار شعار و الناس دسار انسار مدینہ جو ہیں وہ تو میرے ساتھ ہیں اور باقی دنیا بھی میرے ساتھ ہے جن میں گویا کہ لپیٹ کے چل رہا ہوں اب حکم ملکم کھڑے ہو جاؤ بعض علماء نے فرمایا اپنے ظاہر پی رہا یا دور سو رہے تھے اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جاگنے کا وقت ہے آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ امت سو گئی ہے اسی لیے ایک بار رویا تھا نا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو لمبے پڑ گیا کامروں سے مقابلے کا وقت آیا تو اپنے آپ کو بھی بیش دارا اپنا ضمیر بھی بیش دارا نفس بھی بیش دارا ایمان بھی بیش دارا اسی لیے وہ غریب کہتا تھا نا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلمدر کی یہ بات تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تم تیرا نہ من حل تری کوئی قیمت نہیں ہے پھر تم ہوئی دھوبی بھی ایک کے کتے والے کی بات ہے نائدت گھر کے نہ گھاٹ کے اس لیے اب اللہ کے نبی کو حکم اور بعض علمانے فرمائے ہیں کہ کم کا حکم کا معنی یہ ہے کہ دلکل استقامت کے ساتھ اب دین کے اندار کے لیے کھڑے ہو جائیے ایک دہنہ سوئے ہوئے دو اٹھئے ایک یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے مانا یہ ہے کہ اب جناب استقامت کے ساتھ اگنی دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جائے اور میں اور یاد رکھے کہ کئی مقام پر اللہ نے سب سے پہلے فرمایاتا وَأَنْزِلْ أَشِیرَتَكَ الْتَرَبِينَ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا میرے مدین مکہ والوں کو اور مکہ کے باہر والوں کو بھی ڈرائیں اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا کہ ساری مخلوق کو ڈرائیں کیونکہ آپ ساری مخلوق کے لیے پیغمبر کافتل للناس اسی لیے ہم نے آپ کو نظیر بنایا ہے اور ہر امت میں ہم نے نظیر بیجائے وَإِن مِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَافِيَا نَذِيرَ یا ایُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا رُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْذِرِ النَّاسِ یاد رکھو انذار معنی ہوتا ہے درانا لیکن یہ عام درانا نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوفم فرمایا انذر تو انذار کے معنی میں فرق یہ ہے کہ درانا جو ہے وہ تو دشمن کا بھی ہوتا ہے لیکن انذار کا معنی یہ ہے جس انذار میں بھی پیار ہوتا ہے اس لیے درایا جا رہا ہے کہ اگلا جہنم سے بچ جائے دیکھیں پیار ہے انذار کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی انذار کیوں دے رہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بجلی کے فاتو رہاتے ہیں بل لاتے ہیں لیکن انذار معنی ہوتا ہے کہ ہم انذار کریں آپ کو ایسا نہ آپ کی بجلی کر جائے اس لیے اللہ نے کسی جگہ پر کمبر ہوئے نہیں کہا کہ خبر درائے فرمایے انذار اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے ہمیشہ انذار اور تبشیر یعنی انذار بھی اور تبشیر بھی دونوں تقریبا لابے ملزوم ہوتی ہیں کہ درائے بھی اور خوشخبری بھی دیں نظیرم و بشیرہ لیکن یہاں صرف انذار کا حکم دیا گیا ہے تبشیر کا ذکر نہیں ہے یہاں جو حکم ہے کہ یا ایوہ المتصر کم کم فانذر تو علماء نے فرمایا کہ یہاں موقع انذار کا تھا بھی تو ان کو ڈرانا تھا نا شرک سے بچانا تھا نا کوئی اچھے کام کریں گے تو پھر بھی اشارت دیں گے نا بشیر الذین آمنوا آمد الصالحات اس مقام پر بھی تو ابھی نہیں پہنچے نا پہلا کام تو انذار ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف انذر کا حکم دیا ہے اور بات علماء فرماتے ہیں کہ کبھی ایک جز کا ذکر کر ریا جاتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ خود سمجھا جاتی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لیکن اگر محمد الرسول اللہ نہ کہے تو جنت میں جائے گا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا دوسری جز معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ہم اسلام میں آنے آئیں گے اور اس کی علوہیت کا اقرار کریں گے تو پھر حضور کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے من قال لا الہ الا اللہ من قال آخر قلابه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ معنی محمد الرسول اللہ خود بیان میں موجود ہے اس کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوں جاتے فرما دیا للہ المشرق والمغرب تو شمال جنوب کسی لی ہے لیکن ذکر سر مشرق معنی یہ ہوتا ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے چونکہ عام محاورہ یہ ہے کہ جناب مشرق سے لے کر مغرب تک بنا سارا ملک بنا جیہت تو مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے شمال بھی ہے جنوب بھی ہے تو اس لیے یہاں اللہ نے حکم دیا اور حکم یہ تھا کہ کم فانظر اللہ اعلم میں پاکستان سے جدے میں آیا ہوں اور جدے سے میں مکہ آیا نماز پڑھ کے چلا گیا کوئی بات ہو بھئی احرام اس وقت ضروری ہوتا ہے جب پاکستان سے تو مکہ کے لیے سے آ رہے ہو اگر پاکستان سے جدے کے لیے آ رہے ہو یا مدینہ شریف کے لیے آ رہے ہو تو کوئی احرام ضروری نہیں مجھے بہر حال صحابی کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا خون مبارک جو تھا وہ ایک صحابی نے پی لیا کہتے ہیں کہ جی حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی اور بیماری میں جسم میں کینے لگ گئے تھے اور کینہ جب گر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ عیوب وہ کینہ اٹھاتا اور بدن یعنی اپنے جسم پہ رحم پہ واپس ڈال لیتا ہے یہ ایک سو ایک فیصد جوٹ ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں نا اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا عیوب علیہ السلام کے واقعے کا پورا ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن میں دو مقام پہ ذکر آئے کہ ربی انیم السنیت زر رو اور دوسری جگہ پہ آتا ہے ربی انیم السنیت شیطان و نصب و عذاب کسی جگہ بیماری کا ذکر نہیں ہے کہ کونسی بیماری ایک جگہ ذر کا ذکر ہے متلکا تکلیف اور ایک جگہ تکلیف بھی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے عذاب بھی تکلیف بھی پہنکی ہے لیکن یہ جو واقعات ہے نا کہ کیڑے پڑ گئے اور پھر کیڑے گر جاتے تھے اور ایک دفعہ کیڑہ دبان پہ بھی آ گیا تھا یہ ساری یہودی روایات ہیں اسرائیلی روایات ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں کبھی اللہ اپنے انبیاء کو ایسی بیماری نہیں لگاتا کہ لوگ نفرت کریں انتہان ہے تکلیف آ گئی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسی بیماری کے جو رسوائی کا باعث بن جائیں نہیں آپ کے بدن پر تکلیف تھی اللہ نے جب بیماری کا نام نہیں لیا اللہ نے اپنے پیغمبر کی اتنی شان رکھی ہے کہ صرف یہ ذکر ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے آگے ذکر نہیں کیا وہ تکلیف کیا ہے تو تم کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے آتے ہو یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور زبان پہ بھی کیڑا آ گیا ذکر سے بھی بند ہو گئے ساری جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت بس تکلیف دی کیا تھی اللہ جا اس کے بعد اللہ نے جب میں حربانی فرمائی تو حکم دیا اُلْقُدْ بِرِجِلِ قَحَادَا مُقْتَصَلُمْ بَارِضُمْ وَشْرَابُ کہ اپنا پاؤں ماریں اور اس پانی میں غسل کر لیں اور پانی پیئے بھی اور غسل بھی کریں بس ساری بیماری چلیئے بارہ میں نے عمرہ کیا حج قریب اور میں نے رمضان کے مہینے کے بعد میں نے عمرہ کیا اور حج قریب آتے ہی میں نے ارادہ بدل دیا پھر دوست کے ذات حج بھی کر دیا ایک بخری دیں بس ادا کریں پاکستان سے مکہ آئے ہیں لیکن احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی مدینہ سے عمرہ کیا ہے وہ تو عمرہ علق ہے وہ تو آپ مکہ آگئے داخل ہو گئے پھر بعد میں آپ مدینہ شریف گئے میں نے قرآن یاد کیا تھا بھول گیا ہے اللہ معاف کرے گناہ قبیرہ ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا تم کوشش میں لگے رہو نہیں یاد ہوتا نہ ہو ہمارے ذمہیں آئے کہ ہم کوشش کریں اصائی مننا والاتمام من اللہ ایک آیت دو آیتیں چار آیتیں روز کی یاد کرتے رہو بس لگے رہو ادھا سلمک اللہ مولدو امک اللذی لا تسنتی النوم وغیرہا ارجو منکان تراجے الشیخ اللذی يجرسو تقریبا اندہ باپ ملک عبدالعزیز وہم یدلوک آلا شخص اللذی یعرف حاضر موضوع انا لا افہام قبرستان میں دعا کریں کوئی حرج نہیں ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہر دعا میں یہی ہے ہاتھ اٹھا لیے ٹھیک ہے نہیں اٹھائیں تب بھی دعا ہو سکتی ہے دعا کریں آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جدا دے اللہ شفاہ دے پاکستان میں کس فرقے کو حق سمجھتے ہیں آہل سنت والجمال سب حق پہ ہیں بل جو مشرق نہ ہو قبر پرست نہ ہو صحابہ کا دشمن نہ ہو آہل بیعت کا دشمن نہ ہو وہ حق پہ ہے کہ جو سنتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں یا نوا فلہا اگر فرائض میں کوتا ہی ہوگی جو ان سے قیامت میں کمی کو پورا کر لیا جائے گا اگر آپ کا قطرہ بھی شاب کا نہیں رکھتا ہے بیس پچیز منڈ کے بعد پھر قطرہ آ جاتا ہے اب ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے اندر لیا رکھوز کو بدل لیا یا اسی وقت دھو لیا اگر آپ نے شمال میں عمرہ کیا اور پھر حج کریں گے ایک بکری دینی ہوگی بھئی آپ کو آخر فضائل اعمال سے تکلیف کیا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئے تم نہ پڑا کرو نہ سننا کرو بس بات ختم ہو آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ پڑے نہ سنے کوئی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا آپ کہیں نہیں میں نہیں سنتا بس اسلام علیکم روز ایک فضائل اعمال فضائل اعمال فضائل اعمال انہا لیلہ و انہا لیلہ جب آدمی کسی اللہ کسی میں نراض ہوتا ہے اس کو اپنے اولیاء کی دشمنی میں ڈال دیتا ہے توبہ کب اللہ سے معافی مان نہ سنھو نہ جاؤ نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو اگر امام بدھتی ہے نماز نہیں ہوتی تفسیر ابن کسیر صورت المضمن یہ ہی تو پڑھ رہے ہیں اور تو تنہی کیا بقصد ہے میں پاکستان کیا تھا واپس آگیا بغیر عمرے کے اور میں حدود مکہ میں رہتا ہوں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں ترا ارادہ نہیں تھا آج یہ آپ کا ارادہ کھانے پینے کا تھا باقی ہر چیز کا ارادہ تھا سامان لانے کا بھی تھا دوستوں کو حدیعہ دینے کا بھی تھا لیکن آپ کے عمرے کا ارادہ اگر آپ آج کل آپ کا نواز کا بھی ارادہ نہ ہو تو یہ بھی چھوڑ دیں کیا خیال ہے ارادہ نہیں دانی پڑی میں اپنے احساس کو ملنے کے لیے جاؤں گا مدینہ مرہ بلکل جائیں واپسی پہ عمرہ کریں سامان کا خیال ہے تمہیں عمرے کا خیال نہیں ہے کہ مدینہ منورہ نکات ہے حضور پاک ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں حضور پاک کبھی بغیر احرام کے نکات سے نہیں گزرے صرف ایک دفعہ بغیر احرام کے آئے ہیں جب فتح مکہ ہوا اور فرما دی اللہ نے مجھے اجازت دی کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جو تین دن لگاتے ہیں چالیس دن لگاتے ہیں اور یہ جو دو دو سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں ان پہ تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا ان کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں ان کا تو تکہ میں خیال نہیں ہے صرف دین کے کام میں تکلیف ہو رہی ہے نہ لگاؤ جناب آپ نہ تین دن لگاؤ نہ تین منٹ لگاؤ اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے کیوں لگاؤ ساری زندگی لگاؤ تبلیغ میں حرم میں جگہ ہوتی ہے لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ محروم رکھتا ہے پھر نماز پڑھیں جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے اگر ہم سجدے میں تو سبیہ ہاتھ کے علاوہ دعا پڑھیں وہ دعائیں جو حضور نے پڑھی ہیں وہ جائز ہیں ہمارا کم شمیسی میں ہے ہم جبل عمر کام کے لیے آتے ہیں ہمارا حجیب بالکل حجیب رہا جتے والوں کا بھی فراد ہوگا شمیسی والوں کا بھی فراد ہوگا نماز میں مید بہت آتی ہے آئے گی ہے فیلم دیکھتے ہوئے تو نہیں آتی نہیں اگر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے اونچھے گھنٹے مجالے آنکھ جھپ کے تو خود غور کرو نا وجہ کیا ہے وجہ یاد رکھو یہی ہے کہ ہمیں شیطان ہر طرح سے روکنا چاہتا ہے کبھی نیند کر کے روکنا چاہتا ہے کبھی کانٹے جب ہو کے روکنا چاہتا ہے کبھی گانے سنوا کے روکنا چاہتا ہے آپ آرام سے نیند کیا کریں گے تو نیند نہیں آئے گی تو جب آپ نیند والا وقت جو ہے فلمیں دیکھنے میں گزاریں گے تو پھر تو نیند آئے گی پاکستان کے احرام سے واپس حرم تک آئے احرام نہیں پاتا دم پڑ گئی عمرہ بھی کریں جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں بالکل نہیں اذا قرآن القرآن فستمئو لہو سنو اور چکرہو معنی تلوار کے کنارے کا یہ ہوتا ہے یعنی بڑا نازک مقام ہے کہ حدیث میں عمل لہے الحمدللہ جواد حق ہے لیکن خدا نہ کر جب غلطی ہو پھر کیا کریں گے اب دیکھو نا ایک آدمی اپنے امام کی قول بھی عدب کرتا ہے تو نبی کی حدیث کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حدیث پر عمل کر رہا ہے لیکن جہاں حدیث سمجھ نہ آئی تداد آگیا تارد آگیا حل نہ ہوا پھر ندیہ کیا نکلے گا انکار حدیث یعنی وہ آخری سٹیج میں پہ پہنچا ہوا ہے اس کے بعد تو پھر گرنا ہے بیٹے بیٹیوں کے لئے کوئی تواف نہیں اپنے لئے کرو ان کے لئے دعا کرو تواف کے دوران ہاتھ نہیں لگا سکتے خانہ کعبہ کو مات سیوا حجرِ اسمدی رکو نہیں یا مانی کے تواف کے نیت کیسے کریں تواف کے لئے جانا ہوں اللہ قبول فرما بس زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں کہہ دو کہہ سکتے ہو کہہ دے ہیں کہ میں نے ایک عبالوی سے سنا تھا کہ حضرت علی نے چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہزار قرآن مکمل کر لیا یہ اب جناب کسی نے آپ کو غلط سنایا کبھی حضرت علی نے ساٹھ ہزار قرآن ختم نہیں کی حضرت علی انسان تھے ساٹھ ہزار قرآن ایک گھنٹے میں ویسے کوئی تصور ہے حضرت علی نے کبھی ختم نہیں کیا حضرت علی نے کہہ دکھا لیا بس کسی ذاکر نے بنائے ہوگا کسی ملنگ نے تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر ایک دفعہ دو دفعہ کیا مطلب ہاں جو تکبیر اکامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں اگر آپ چار دفعہ بھی کہیں گے شدو اللہ الہ الا اللہ شدو اللہ الہ الا اللہ وہ بھی جائز ہے ایک ایک دفعہ کہو وہ بھی ثابت ہے اگر دم پڑ جائے تو ایک بکری حدود حرم میں زبے کر کے غریبوں کو کھلائیں ان کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا اگر ہم حج میں جائیں گے مکہ والے لوگ ہیں امام کے پیچھے پڑیں اسی طرح پڑھنے وضعہ اپنے خیمے میں اپنی جماعتیں گئیں سنی نرکے کا شیعہ نرکی سے نکاح نہ کریں حضور کا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ جساعت کس نے پڑھایا تھا تمہیں کیا فکر ہے جی نہیں اب دماغ کی خرابی ہے کہ نہیں یہ سوال ہے ابو طالب نے پڑھایا تھا اور اس وقت قرآن آیا ہی نہیں شریعت آئی نہیں اسلام آیا ہی نہیں آپ کی عمر پچیس سال تھی نبوت تو چالیس سال کے بعد بھی لی ہے میں چھٹی پہ کیا تھا واپس آ گیا ہوں عمرہ کر سکتا ہوں کریں گے تو پھر حج کرو گے تو فکری دینی ہوگی حج نہیں کرنا ہے سو عمرہ کرو میرے شبال میں اگر عمرہ کیا ہے اور حج کروں گا تمتو ہو جائے گا ایک بکری آپ کو دینی ہوگی اور اماغو حریف عامت اللہ دے تو بڑے سخت ہیں وہ کہتے ہیں مکہ والے کو عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے اگر عمرہ کرے گا تو اس کو دمیں جبر دینی پڑے گی وہ کہتے ہیں جرمانے کی بکری دینی پڑے گی تمتو نہیں ہوگا اس کا لیکن امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس عمرہ کی حج کیا تمتو ہوگی ربنا تقبل منا انکانت الصمیق العليم اللہم مرہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصدر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا اذاب النار اللہم اشفنا واشف مرزانا ورحم موتانا واستجب دعاعنا ولا تخیب رجائنا برحمتك يا ارحم الراہمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاهدین في كل مقان اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فجعل آمنا متبعنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتك يا ارحم الراہمین صل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیکم